ارے بھئی یہ ایک ہفتہ رہ گیا نکاح میں تم لوگوں کی تیاری کہاں تک پہنچی ارے باجی بہت اچھی تیاری چل رہی ہے فکر مت کریں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ویسے اینی اور ایمل کی بھی تو شاپنگ کرنی ہے ہاں اینی اور ایمل کے علاوہ بھی ان کے رشتہ داروں کے لیے توفے تخائف خریدنے آخر انہیں بھی تو پتا چلے کیسے انچے اور خندانی لوگوں میں بیار ہیں اپنی بیٹیوں کو مامی کیا ضرورت ہے دکھاوا کرنے کی تم تنس کرنے سے باز نہیں آنا چھوڑی مزاق کر رہے ہیں ریلیکس مگر دکھاوا کیسا میرے دونوں بیٹوں کی شادی ہے میں تو بہت دھوم دھام سے کروں گی اپنے سارے چاؤ پورے کروں گی کوئی قصر نہیں چھوڑ جی ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی آخر ان لوگوں کو بھی پتا لگنا چاہیے کہ ان کی دونوں بیٹیاں بہت اونچے خاندان میں بیائی جا رہی ہیں لو بھائی بس ان کے مشوری کی کمی تھی شکر ہو گئی ہے تھوڑی اور پیز دی کروانی ہے میں ترتا تھوڑی ہوں کسی سے یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو اچھا شہریہر مجھے بتاؤ کہ میں حروز کی شاپنگ کیسے کرنی ہے میں اسے کسی بازار میں یا مارکٹ لے جانا نہیں چاہتی ممہ ہم ڈیزائنر کو گھر بلا لیتے ہیں وہ سب ہینڈل کر لے گی کتنی سمجھدار ہے میری بیٹی بلکل ٹھیکا اب اتری بھی سمجھدار نہیں ہے بس اس سے باتیں کروالا ماما میں بتا رہی ہوں اب افان بھائی کو سمجھا دیں ہر وقت میرا مزاکڑ آتے رہتے ہیں افان مت تنگ کیا کرو ایک ہی تو بہن ہے تم لوگی میری بھی تو ایک ہی بیٹی ہے مگر کسی کو اس کی پروا ہی نہیں مجھے اگنور ہونے کی عادت ہو گئی اور آپ مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑھتا لوگ ناراض ہو گئی بھائی ہمارے لیے آئیما اور فری برابر ہیں دردانہ سمجھاؤ اسے خالا ممی نے کبھی بھی ہم دونوں میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں کیا اس کے باوجود بھی آپ اس کے ٹانٹرمز دیکھیں ارے رہنے تو فری انہیں کہاں احساس ہے کسی باگ ارے بھاچی میں تو بات برائے بات کر رہی تھی آپ تو برا مان گئی سب سمجھتی ہویا اچھا تیاری کر لو بھائی شادی کی جی دردانہ کافی بنوالو ہاں جی موسیقی موسیقی موسیقی